اپنے پتہ کے پیار کے لئے ترستی صوفیہ یتیم خانے میں جان اور کریم شیخ کے ساتھ پلی بڑھی اور اب یہ دونوں یوک جان اور کریم شیخ لا پتہ تھے اور صوفیہ کا قتل ہو گیا تھا اس مرڈر کیس کا خلاصہ ہم کریں گے آج اس کیس کے دوسرے اور آخری بھاگ میں کرائیم پیٹرول ست ارک انہیں زندگی سے جتنے بھی شکوے تھے انہوں نے خود اسے دور کیا پھر بھلا کسی کو اس لڑکی سے کیا گلہ ہو سکتا ہے اور اس کے وہ دو دوست اسلم اور جان اور کریم وہ دونوں صوفیہ سے کس بات پر اتنا کھفا ہوئے کہ اسے مار دیا اور اگر ایسا ہوا ہے جیسا تم سجیسٹ کر رہے ہو کہ وہ دونوں بھی کسی اور کی ناراضگی کا شکار ہوئے ہیں تو وہ کون ہے عدیت دوبے سر اس عدیت دوبے کو کھلنا ہو ہو سکتا ہے اس سیڈ لوربا چہرے کے پیچھے کچھ اور ہی چھپا I think you're right اس لڑکے میں کچھ تو آف ہے جیسے گانے میں ایک غلط سر سر بتایا تو تھا میں نے وہ اپنے فرینڈز جان اور کریم کے ساتھ ہولیڈے پر جا رہی تھی تین دنوں کے لیے کہاں جا رہی تھی شاید شملا اس نے کال کیا تھا مجھے یہ کہنے کے لیے کہ تین دنوں کے لیے وہ نہ ہی مجھے کوئی کال کرے گی اور نہ ہی کوئی میسیج اس نے ایسا کیوں کہا مطلب مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے تمہاری گرل فرینڈ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا رہی تھی سمجھ سکتے ہیں پر وہاں سے نہ میسیج نہ کال یہ کیا بات ہوئی مجھے نہیں مارم سر سوفیا موڑی تھی موڑی سوفیا سے جڑے کچھ لوگوں سے بات کی ہے ہم نے اور موڑی تو اسے کسی نے نہیں کہا ہاں کسی نے بھی نہیں اس دن اس کی موبائل فون کے لوکیشن کہتی ٹھیک ہے سارے ڈیٹیلز جل سے جل نکلوا اور مجھے فیکس کر دو سر سوفیا ان دونوں پر اتنا بھروسہ کرتی تھی جتنا کوئی اپنے ساگی گھر والوں پر کرتا کیا اس اسلام اس جان یا کریم کی سوفیا کے ساتھ صرف دوستی تھی یا کچھ اور بھی کچھ اور مطلب مطلب دونوں میں سے کسی کا سوفیا کے ساتھ affair نہیں نہیں سر اگر ایسا ہوتا تو سوفیا مجھے پتاتی وہ بہت ہی سریٹ فورورد تھی کبھی کوئی بات نہیں چھپا تھی تو اب وہ سریٹ فورورد بھی ہو گئی مطلب پہلے موڑی اور اب سریٹ فورورد سر میں بہت پیار کرتا تھا اس سے میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اسے ماہ ڈالے گا اور وہ جان اور کریم سر وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتے تینوں بہت قریب تھے ایک دوسرے کے سر 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 ایک جولای کو جب سوفیا کا مرڈر ہویا اس حدیتے دوبے کی فون کی لوکیشن اس کے گھر پر ہی تھی اور ان تین دنوں میں سوفیا کے نمبر سے نہ اسے کوئی فون آیا نہ اس نے کوئی فون کیا مطلب ہم گھوم پھر کر واپس وہیاں پہنچیں ہمارے پاس دو سسپیکٹس جان اور کریم جو کہ ہمیں نہیں پتا کہ فرار ہو گئے ہیں یا گائب کیے گئے ہیں کشور سیچویشن انکریجنگ نہیں ہے پولس کو سوفیا کے قتل کا کوئی دوسرا انگل پکڑ میں نہیں آ رہا تھا لیکن جان اور کریم کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کیس ایک اندھی گلی میں آ فسا تھا اور ایک بریک تھرھو ملنا بہت ضروری تھا اور پھر جیسے کئی پیچیدہ کیسز میں ہوتا آیا ہے سوفیا مرڈر کیس میں بھی آخرکار اندھی گلی روشن ہوئی اب دللی دور نہیں تھی براین محفظ سر یہ دونوں وہی ہے کنفرم دھیان رکھنے کے لئے ایک آدمی چھوڑ دیا ان کے پیچھے لگ رہا شہر چھوڑ کے بھاگنے کے فراق میں دونوں ٹھیک ہے سر وہ دونوں آپ تک وہی ہیں good اب ایکشن کا ٹائم آگے ہے موسیقی قریم شیخ اسلام خان ورف جان پتہ ہے ہم لوگ یہ مان چکے تھے کہ صوفیہ کا قتل کسی اور نے کیا ہے اور شاید تم لوگوں کے ساتھ بھی کچھ برا ہوا ہے پر کسی اور کے پاس صوفیہ کو ماننے کا کوئی کارن ہی نہیں تھا لیکن تمہارے چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس وجہ تھی واجب وجہ اور اب وہ وجہ تم مجھے بتاؤ دنان اور جیرے پاس ٹی 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 موسیقی 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 کیا ہوا گریم چل جزدی چل مجھے تھوڑا وقت چاہیے جان کس لیے بس چاہیے موسیقی 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 جان اور کریم نے کانون سے بھاگتے وقت صوفیہ کی ڈائری پڑی تھی اپنے ہی گھر میں چھپکے سے گشنا ہے اس کا اپنا ایلہ کی مزا ہے کسی اپنے کا تم سے شکوا ہونا تقدیر کا دیا ہوا طوف ہے موسیقی 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 کانا تھی دوستوں کے ساتھ تھی کریں یہ کیا چل رہے دو تین دن سے دیکھ رہا ہوں روز آت کو لیٹ آنا یہ چل کیا رہا ہے کلتی ہو گئی سوری در کبھی نہیں کروں گی کوئی بات نہیں پر ہاں پر ہاں اگر اگلی بار لے ٹو ٹوTo تو بتا دیو جو میں کو کہاں ہو کس کے ساتھ ہو جاننا زلوریہھ میری لئے اکے دروگا صاہم اکی اگلی بات مجھے پکا بتا کر جا بک اب جاہاں کس ہو جSe اپنوں کی ڈاٹ سے کبھی رسوان نہیں ہوتی فکر کرنے والے صرف نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں اب میرے ہاتھوں کے ہیں دو دو ہاتھ جان اور کریم ہے میرے پاس اب میں چاہوں تو بھی فسل نہیں سکتی گیروں تھب بھی ٹھوٹ نہیں سکتی رو دوت تو یہ ہساتے ہیں مرجاؤں تو یہ کھلاتے ہیں ایک گھر کا احساس دلاتے ہیں جو ہم تینوں نے سپنوں میں دیکھا جا میں صوفیہ کو کبھی سمجھ ہی نہیں پایا سکتی اس کے جذبات کو کبھی محسوس ہی نہیں کر پایا سو عدیتیا یہ ہے جان اور یہ ہے کریم ہم لوگ میل آج رہے ہیں لیکن صوفیہ نے بہت کچھ بیدایا تم دونوں کے بارے میں مجھے آدیتیا میرا بہت اچھا دوست ہے موسیقی موسیقی خریب تم اب تو تمہارے کلاس ہوگی ہوگی تو ضرور اور کوئی نہیں میں دونوں کلاسز کے سائسے جواب دے دوں کی پیار کرتی ہوں میں اس سے سوفیا کہیں ایسا تو نہیں عدیتیا مازے مار رہا ہے ٹائم پاس کر رہا ہے تیرے ساتھ نہیں جون وہ واقعے میں بہت سیریس ہے میرے ساتھ کافی عرضے سے میں اس کو جانتی اور یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر ہی کیا تم دونوں یکین مانو میرا ہم دونوں بہت سیریس ہیں بھائی اگر دونوں طرف پیار برابر ہے تو ٹھیک ہے نا سوفیا خوش ہے تو اس کی خوشی میں ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے دیکھ جاؤں دو ہفتے پہلے سوار یہ کیا کر رہا ہے دیکھ دو ہفتے پہلے سوفیا نے کہا تھا کہ اسے اسے فوٹوگرافی پر دھیان دیں اسے یہ لفشاف کی چکر میں پڑھنا ہی نہیں نہ تو اس کے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی اسے انٹریسٹ اچھا پر یہ بات کس بات پڑھ نکلی سوفیا تجھے یہ سب کی بول رہی تھی ہم چائے ہم کیسا یہ سب بہت خوبصورت ہے اور یہ سارے کیسے یہ بھی بہت اچھے بس دو مہنے کی سالیری آ جانے دے پھر میں لیٹیس ڈیس ایلال خرید ہوں گے اور پھر تو دیکھو بیٹا میں کیسے کیسے فریم سیٹ کرتی ہوں بیسے یہ بھی کافی اچھے ہیں مجھے نا پروفیشنل فوٹوگرافر بن تجھے کیا لگتا ہے میں پروفیشنل فوٹوگرافر بن پاؤں گی ایک دم ٹاپ کی ہم ہونر تو ہے باقی کسمت 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 میں اسمت کچھ نہیں ہوتا کریم ہم اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں کیا میں تم اپنی تقدیر میں لکھ سکتا ہوں کیا پگلی پروپوز کر رہا ہوں کمال ہے پروپوز تو کر رہا ہے اور پگلی مجھے بول رہا ہے دیکھر کریم یہ لفش اب نا اپنے اگ میں ایک پاگلپن ہے نہیں میرے بس اپنے چیزوں کے لئے اور نہیں انٹرسٹ مجھے بس اپنی فوٹوگرافی پہ فوکس کرنا ہے جیسے ارزن کو مچھل کی آنکھ دکھتی تھی بس بلکل ویسے ہی اور صرف دو ہفتے میں مچھل کی آنکھ سے آغٹ گے اور اس آدھے تے دوبے کی آنکھ سے لڑ بیٹھی بھائی کیا بول رہا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا پر مجھے سب کچھ سمجھ آرہا سب کچھ بھائی میرے اتنا دل پہ مطلے اس کی لائف ہے اس کے فیصلے اور یہ تو بھی مانتا ہے نا کہ وہ ہم دونوں سے کہیں زیادہ منجید ہے منجے وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے جو اور خاص کر ان لوگوں سے جو ان پر جان چھڑکتے ہیں کریم میرے بچپن کے دوست مجھے معاف کر تیری محبت مجھے قبول نہیں پر تیری دوستے کے بینہ مجھے زندگی قبول نہیں تیرے اظہار کو میں نے ہس کر ٹال دیا ایک سفید چھوٹ کا سہارہ بھی لیا پر کریم میں تجھے دکھانا نہیں چاہتی اور نہیں عدیتے کو چھپانا چاہتی صحیح وقت کا کر رہی انتظار کب تم دونوں کو بتا دو کہ عدیتیا ہے میرا پیار کریم میں جانتی ہوں تو بھی انتظار میں کھڑا اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تیرے دل کتنا بڑا ہے میرے بچپن کے دوست مجھے معاف کر مجھے سمجھ اور مجھے ودا کر کیا سمجھتا میں کیسے ودا کرتا اسے کہاں سے لاتھا اتنا بڑا دل میں اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پایا سا جتنا سوفیا میرے لئے مہینے رکھتی تھی اتنا ایک کریم بھی رکھتا تھا ہم تینوں مانوں ایک ہی نس میں بندے ہوئے تھے اور کریم کی دکھتی رکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ مجھ سے دور جا رہی تھی جا چکی تھی اور میں یہ قبول نہیں کر پا رہا تھا آگ لگی تھی اندر جل کر راک ہو رہا تھا میں کیا بات ہے بچپنا چھوڑ یار کریم باتا نا کیا بات ہے کیا باتا جو تجھے بتایا تجھے سمجھ آیا نہیں بارہ سال سے بارہ سال سے تیرے ساتھ ایک سائے کی طرح آرہ تجھے بچاتا ہے اور تیرا خیال رکھتا ہے میں نے کبھی اس بات سے منا کیا ہے کریم تھیک میں زیادہ بولتی نہیں لیکن اس کا اندلب یہ نہیں کہ میں اندھی ہوں اندھی ہے تو اتنے سالوں میں تجھے کبھی میرا پیان نہیں دیکھا اور اب وہ سادرت کی دولت نے تجھے اندھا کر دیا حدی تو کبیچ میں متلا یار پریز کیوں نہیں لاؤں وہ ہے ہمارے بیچ میں وہ ہمارے بیچ میں ہڈی بانا ہوا ہے سوفیا اسے نکال دے ایک تیری تقدیق نہ مجھ سے جوڑی میں تیری لیے ہوں اور ہمیشہ ہوں خریم دیکھا میں تیری لیے اپنی جان دے سکتی لیکن میں تجھے اپنی جان نہیں کہہ سکتی یار میں تجھ سے بہت کرتی ہوں لیکن صرف ایک دوست کی تھرہ اور محبت صرف عدیتیہ سے کرتی ہوں پلیز ایر اس بات کی قدر کر میں عدیتیہ کو کبھی نہیں چھوڑا ہوں گی موسیقی 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 بھائی اتنی صاف بات ہونے کے بات آپ اور رہ کیا گیا چھوڑنا ہے جانے دے صوفیا کی اپنی لائف ہے میری تو کوئی لائف ہی نہیں ہے موسیقی 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 لینے گیا تھا یا میں نے کال کیا تھا وہ خود چل کر آئی تھی ہمارے پاس خود لے گئی تھی ہم کو فلیٹ میں تو لائف بیٹر رہے ہیں یہاں پہ کس کے لیے بیٹا گھر کا کرایا ہم بھی شیئر کرتے ہیں گھر کا کام ہم بھی کرتے ہیں اور وہ اس عدیتی کو اپنی مٹھی میں کر رہی ہے جس دن وہ عدیتی اس کے چنگل میں پوری تر آ گیا نا دیکھ کیسے نکال دیتی ہم لوگوں کو تو کس کی بات کر رہا ہے تو صوفیہ کی اپنی صوفیہ کی نہیں نہیں اپنی صوفیہ نہیں رہی وہ بدل گئی ہے بلکل مطلع بھی بن گئی ہے وہ تنا گلت فہمیوں میں گھر گیا ہے تنا ایک کام کر گہری سانس لے اور یہ جو تیرے پیار ویار کے جذبات ہیں نا باہر چھوڑ دے اتنا سمجھ لے تو کہ وہ تیری لائف میں اس طرح سے کبھی نہیں ہو سکتی اتنا سمجھ لے تو تو اس کی لائف ہی نہیں رہی گا کیا بول رہا ہے بے میرے پیار کا گلگ اٹھا خیمت تو لے کر رہا ہے پاگل ہو گیا کیا کیا کرنے کی حوال ہے تو گلا گھر دوں گا مار ڈالوں گا میری نہیں ہوئی تو کسی کی نہیں ہوگی مجھے روکنا چاہیے تھا رکنا چاہیے تھا میں نے نہ روکا نہ میں روکا کیوں کیوں ہمت نے کر بایا میں کیوں کانگوشورا کیوں کانگوشورا کیوں کانگوشورا کان تھی تم دونوں ابھی بھی فون لگا رہی تھی تاکوشورا میسیج نا کال کتنی پریشان لہی تھی یہ بیلکون نوڈ ڈان ہے تنوں کو پتا ہے میں صبح سے بیگ پیک کر کے بیٹھوں گھدوں کے تیرہ تین دن کی چھٹی لی تھی مینے یہ سوچ کر کہ ہم سارے شملہ جائیں گے میں بہت سارے پچرز کلک کروں کہ ہم بہت ایش کریں گے لیکن اب دوپیہ رو گئی ہے اگر صبح نکلتے نا تو اس وقت لنچ کر رہے ہوتے راجبر چاوال کھا رہے ہوتے کیا تم دونوں کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو جان کری میں تم لوگوں سے بات کر رہے ہو یار لاسٹ ٹائم پوچھو سوفیہ وہ سادیتی کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کرے گی حد دے یار مطلب میں نے تجھے پہلے بھی بولا تھا کہ تو ناکہ سیوہ کچھ نہیں سنے گا میں تجھے آخری بار بھول رہوں ہاں اور عدیتیا پیار کرتے ایک دوسرے سے اور ایک دن ہم شادی بھی ضرور کریں گے تجھے کہ یہ بات قبول کرنے میں اتنی پروبلم ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے نا تو ایک کام کرتے ہم الگ ہو جاتے دوستی کا گھلا گھٹنے سے اچھا ہے نا کہ ہم دوستی سے دور رہے ہیں شاہر وقت دیتے ایک دوسرے کو ہاں یہ ہی سہی ہوگا کیونکہ تو تو سمجھنے سے رہا یا تو میں کوئی فلیٹ دیکھ لیتی ہوں یا تو کوئی فلیٹ دیکھ لے پر اتنا تو پکہ ہے کی ہمیں الگ ہونا ہی ہوگا ہمیں الگ ہونا ہی ہوگا ہمیں شاکل موسیقی 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 تم نے اپنی بچپن کی دوست کا اکنی بے رحمی سے قتل کر دیا اور تم دیکھتے رہ گئے قتل کے بعد تم دوبارہ صوفیہ کے پاس گئے تھے اس کی لاش کے پاس کیوں گئے تھے کریم مجھے تھوڑا وقت چاہیے جان کس لیے بس چاہیے کیا کرنے گئے تھے کریم مجھے تھے کریں inherited موسیقی یہ نہیں ہے کیاں maintainین tahapp buddies то aze انسپیکٹر ایک اور بار جی وکٹم کے ساتھ سیکشوال اسولٹ ہوا ہے پر اگر ریپ ہوا ہوتا تو یہ چھلاتی یا شور مچاتی نہیں مچا پاتی ریپ قتل کے بارد ہوا ہے مجھے وہ یاد ہے اس قدر کہ وہ یاد نہیں ایک احساس ہے اس کا چہرہ میرے دل میں قید اس کی روح میرے ہر ساس میں ہے کھالی جھولے سے ڈرتی تھی پر ان جھوکوں سے نہیں کیونکہ وہ دھکا میرے باپا دیتی جو میرے لئے ان ہواوں کو بھی رکھتے تھے وہ وہیں تھے میرا سایا بن کر میرے آگے بھی میرے پیچھے بھی میں بین جھولے کی بھی جھولتی اس سائے کی باہوں میں تم روٹے کیوں نہیں بابا میں نے پکارا کئی بار کیا زمانہ سچ کہتا تھا کی تمہیں نہیں تھا پیار ایک یاد بن گیا تھا آپ کا ہاتھ پھر وقت نے دیا ہے میرا ساتھ اب میرے ہاتھوں کے ہیں دو دو ہاتھ جان اور کریم ہے میرے پاس اب میں چاہوں تو بھی فسل نہیں سکتی گروں تھب بھی ٹوٹ نہیں سکتی روڈو تو یہ ہساتے ہیں مرجاؤں تو یہ کھلاتے ہیں ایک گھر کا احساس دلاتے ہیں جو ہم تینوں نے سپنوں میں دیکھا تھا جو ڈجربوں کو ڈجربوں کو ڈجربوں میں دیکھen آرتی پراشر اور صوفیہ کا انتم سنسکار اس یتیم خانے کے عدکاریوں نے کیا جنہوں نے بچپن سے اس کی دیکھ بال کی دی عادت دوبے صوفیہ کا پیار ضرور تھا پر صوفیہ کا اسلم خان عرف جان اور کریم شیخ کے ساتھ ایک درد اور بھائی چارے کا اٹوٹ رشتہ تھا جسے انہوں نے بڑی بہرہمی سے توڑ دیا آج وہ دونوں جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں ان پر آئی پی سی کی دھارہ 302 اور 201 کے تحت قتل اور ثبوت مٹانے کے چارجز لگائے گئے ہیں اور کریم پر آئی پی سی کی دھارہ 376 کے تحت ریپ کے چارجز بھی لگے ہیں وفاداریوں کے بیچ پیسہ جان آج پچتا رہا ہے کہ وہ اپنے قریبی دوست قریب کو صحیح راہ دکھا کر روک نہیں پایا اپنی دوسری قریبی دوست سوفیہ کا قتل کرنے سے وہ دونوں کے قریب تھا لیکن دونوں کے ہی کام نہ آ سکا قریب شیخ کو بھی اپنے کیے پر پشتاوا ہے اس نے پلان بنایا تھا کہ جان اور وہ سوفیہ سے تعلق رکھنے والے سب ہی ڈاکیمنٹس غائب کر دیں گے تاکہ ایک پوائنٹ کے بعد انویسٹیگیشن بند ہو جائے اور وہ کبھی نہ پکڑے جائیں اس فراق میں انہوں نے سوفیہ کی ڈائری بھی چُرائی تھی اور اس ڈائری کو پڑھ کر یہ دونوں یوک چور چور ہو گئے لیکن پشتاوا صرف تب کام آتا ہے جب شکوہ دور کرنے کی گنجائش ہو جان اور کریم کے کیس میں اب کافی دیر ہو چکی ہے کریم کا بے بنیاد شکوہ اور جان کی ڈری دبی چپی نے سوفیہ کی زندگی کو بے وقت چھین لیا جو محنت اور امید کی مثال تھی جن ہاتھوں کو اس نے اپنا سہارا سمجھا انہی ہاتھوں نے اس کا گلہ کھونٹ دیا ت něا جانب پرAM تشانب پرam not تشانب پر آخر یں یں جر aging جر claws یں ہمارے آج کے دوسرے کیس میں ایک بار پھر وشواس کرنے والے کے ساتھ وشواس گھات کیا گیا کسی کے بھروسے کا گلہ گھوٹ دیا گیا کسی کی امیدوں نے دم توڑا اور ایک زندگی موت کے اندھکار میں اوچھل ہو گئی موسیقی موسیقی میری آئے کھا ہے سونو بیٹا یہ جلدی اٹھ گیا میری آئی بیٹا آئی آ جائے گی بہت چلدی آ جائے گی بھوک لگی ہوگی نا دودھ پیے گا موسیقی 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 موسیقا 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 سریس آدمی کو کچھ نہیں بتا اس نے نالے ملاش دیکھی اور امہ فون کیا مینے آس پاس کے لوگوں سے بوچتاچ کی ہے کسی نے بھی سورت کو یہاں پر پہلے کبھی نہیں دیکھا تین دن ہوگا اب تک تک وکٹم کا ایڈنٹیفیکشن نہیں ہو پایا ستیش ایک کام کرو پیشلے ایک ہفتے میں آس پاس کے تھانوں میں جتنے بھی مسئنگ کپلنٹس فائل ہوئی ہیں سب سکین کرو موسیقا 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 تھانے واشی چھان مارا ارے اپنے تو گیارنٹی کے ساتھ بولتا ہے یا تو اس کا کوئی ہے چنین یا پھر نا کسی کو پڑی چنین اس کی سر ایک مہینہ ہو چکا ہے اور ابھی تک ہمیں اس عورت کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا اس کا نام تک نہیں عجیب بات ہے ستیش کوئی مسنگ کمیننٹ بھی فائل نہیں ہوگی سر مہاراشرے کا حرک پلی سٹیشن میں اس کی فوٹو بجوا دی ہے اگر کمپلینٹ فالے ہوئی 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 تو اب تک پتا چل جاتا ہو سکتا یہ عورت اکیلی رہتی کوئی آگے پیچھے نہ ہو اس کے اور شاید مارنے والے کو یہ بات پتا تھی سر ممبئی اور تھانے میں ہر جگہ اس عورت کا پوسٹر لگا پچھلے ایک مہینے میں کئی اخبار میں بھی اس کی فوٹو چپی ہے سر ہو سکتا ہے جو اس عورت کو جانتا ہو وہ سامنے آنا نہیں چاہتا ستیش ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں لاش کی شنکت انہیں میں دیر لگی لیکن شنکت ہوئی ہے اس لاش کی شنکت بھی ضرور ہوگی ہالو ہالو انسپیکٹر سروے ڈاکٹر رانی بات کر رہا ہوں پچھلے تین مہینے سے اس عورت کی باڈی یہاں پہ پڑی ہے اور اب تک کوئی باڈی آڈنٹیفائی کرنے نہیں آیا دیکھیں میں آپ کی پریشان نہیں سمجھ سکتا ہوں لیکن یہ کیس ابھی سول نہیں ہوا ہے اور ویسے بھی یہ کیس کرائی مراج کو ٹرانسفر ہونے مدھا مجھے لگتا ہے ہمیں اس کا دہا سنسکار کر دینا چاہیے اور ویسے بھی انویسٹیگیشنز کے لیے ضروری فوٹوز اور کیس پیپرس آپ کے پاس ہیں آپ کی بات صحیح ہے پر مجھے اپنے سینئر سے بات کرنی ہوگی میں آپ کو جلدی انفرم کرتا ہوں تھانکو انسپیکٹر اس اگیات عورت کی لاش ملنے کے لگ بھگ ساڑھے تین مہینے کے بعد پولیس نے اس کا انتیم سنسکار کر دیا ایک لاوارس لاش کی طرح جس کا نہ تو کوئی نام تھا اور نہ ہی کوئی پہچان کیس ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا آخر کار یہ انسولڈ کیس کرائیم برانچ کو سوپا گیا ایک عورت جس کا کوئی نام رہا ہوگا کوئی گھر پریوار رہا ہوگا ایک زندگی رہی ہوگی کیا اس عورت کی پہچان اس کا گزرا ہوا کل اس کے ساتھ ہوا اپراد کبھی سامنے نہیں آنے والا تھا کیا ایسا کوئی نہیں تھا جسے اس عورت کی غیر موجودگی کھل رہی تھی ایک ہوگا تو پہنے والا تھا دیکھا 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 آوٹ چلو آوٹ کیا ہوا سونو چل بھاگ نا تیری باری ہے دیکھ سونو اگر تنی بھاگے گا نا تو میں تیسات نہیں کھیلو کیا ہوا سونو میری آئی اتک نہیں آئی کب آئے گی وہ موت کا منظر سائے کی طرح پیچھا کرتا ہے خاص طور پر تب جب جرم کے پرنام سے کسی وقتی کا پرتکش لینا دینا نہ ہو خاص طور پر تب جب کوئی سچ جانتے ہوئے بھی اس سے موہ پھیر لیتا ہے ہاں جگت بول ساہب نارین کا فون آئے تھا میرے کو کیا بولا کوئی سولی ٹیپ ملیا ہے اسے تو یہ کام کر بار میں آنے کو بول اس کو شام کو میں مل کے بات کرتے ہیں تو رکھ میں فون کرتا ہے ترکو سلام ساہب کیا سولی ٹیپ دینے والا تھا تُو بھرچو رے ساہب وہی ساہب جس کا ناکے پر پوسٹر لگا تھا اور پیپر میں بھی اس کا فوٹو آیا تھا اس میں ساہب یہ لیڈیز کا فوٹو تو میرے پاس بھی آیا تھا پورا مومبائی درشن کیا ساہب پھر بھی کچھ پتہ نہیں چلا اس کے بارے میں ابھی تو اس کا کریا کرم بھی ہو گیا آپ کے یونٹ سی میں آپٹے ساہب ہے نا ان کے پاس فائل ہے اس لیڈیز کا راکیش اس عورت کے بارے میں تو اور کیا کیا جانتا ہے سر اس عورت کا نام رجنی مانے ہے یہ راکیش کھا ہے سلام ساہب تو اس عورت کو جاندہ تھا پھر بھی اتنے میں نے چپ کیوں رہا ساہب بہت ڈر گیا تھا سوچا جاؤں گا تو بہت سوال ہوں گے بہت ٹینشن میں تھا ساہب بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور بولے بھی نہ رہا بھی نہیں تب یہ پرچورے ساہب دیکھے ان کو پہلے سے تھوڑا جانتا ہوں سوچا ان کو ہی بتا دوں یہ رجنی مانے کرتی کیا تھا بار میں کام کرتی تھی ساہب یا تُو کام کرتا ہے نہیں نہیں عرپیتا بار میں جہاں میں پہلے کام کیا کرتا تھا زیادہ کچھ نہیں جانتا ساہب اس کے بارے میں کبھی اتنی بات بھی نہیں ہوئی اور ایک ہپتے بعد میں نے عرپیتا بار چھوڑ دیا اس کے بعد کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں لیکن عرپیتا بار میں کوئی تو ہوگا جو اس رجنی کے بارے میں جانتا ہوگا شاید ہاں ایک اور لڑکی تھی ساہب سیما کر کے رجنی کی اس کے ساتھ اچھی بنتی تھی تم جا سکتے ہیں ضرورت پڑے گی تو دوبارہ بولا لوں گا جی سینج اس راکش نے ساڑھے تین مہنے مانورت رکھا اور آج اچانک مانورت توڑ دیا نظر رکھو اس پر سر ابھیجید سر عرپیتا بار کی سیما سے ہمیں اس رجنی کے بارے میں پتا چل سکتا ہے اس رجنی مانے کا انتیم سنسکار ایک انائیڈنٹیفائیڈ باڈی کے طور پر ہوا تھا پھر ہم لوگ اس کے قاتل کو آئیڈنٹیفائی کریں گے اور یہ کیس کلوز کریں گے اس اگیات عورت کی موت کے لگ بھگ ساڑھے تین مہینے بعد اور اس کے انتیم سنسکار کے بھی دو ہفتے گزر جانے کے بعد آخر کار اس کا نام پتا چلا رجنی مانے راکیش نے کوشش کی تھی کہ اس بات کو وہ اپنے ہی اندر سمیٹ کر رکھ سکے پر آخر کار وہ چھپ نہ رہ سکا راکیش کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جو اپنے اندر کئی راز دبائے بیٹھے تھے سچ سے مو پھیر رہے تھے رجنی کا قاتل بھرم میں جی رہا تھا کہ اس کا گناہ کبھی پکڑا ہی نہیں جائے گا لیکن یہ بھرم جلد ہی ٹوٹنے والا تھا کیونکہ اس اگیات لاش کی شناخت ہو چکی تھی اس عورت کی زندگی پر چڑھا راز کا پردہ کھلنے والا تھا اور ساتھ ہی کھلنے والا تھا اس کی موت کا راز رجنی مانے کی زندگی اور اس کی موت کے بارے میں جانیں گے ہم کل رات گیارہ بجے اس کیس کے دوسرے اور آخری بھاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول سترک میں تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں سچائی کے راستے پر چلنا فائدے کی بات ہوتی ہے کیونکہ اس راستے پر بھیڑ کم ہوتی ہے سہی وقت سہی قدم سترک رہیں جہن